رمضان المبارک کا وہ بابرکت متبرک اور عظمتو والا مہینہ یہ سمجھ لیجی مکمل ہی ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں وعدہ فرمایا تھا اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے رشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے دن روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں دس لاکھ آدمیوں کو افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتے ہیں ان کی مغفرت فرماتے ہیں اور پھر فرمایا تھا کہ جو رمضان المبارک کا آخر دن ہوتا ہے جس رمضان المبارک کی آخری افطاری ہوتی ہے جتنے دن اللہ تبارک و تعالی نے انتیس یا تیس روزے ہوتے ہیں جتنے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی مغفرت فرمائی ہے صرف اس ایک آخری دن میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور خاص طور سے یہ جو آج کی رات ہے کل کو عید ہے اگر آج چاند ہو گیا یہ جو چاند رات ہوتی ہے اس میں ہم وہ رات کیا کرتے ہیں ادھر ادھر پھرتے ہیں جاگتے ہیں اپنی دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اللہ کے حبیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ رات بھی اتنی بابرکت رات ہے کہ جو آدمی اس میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نامراد نہیں کرتا لیکن اس رات کو بھی ہم لہو لائی کھیلنے کودنے میں کھانے پینے میں کچھ بنانے میں ان چیزوں میں گزار دیتے ہیں فی اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے عبادت کریں جب انسان پورا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ جس کی یہاں میں نے مزدوری کی ہے وہ مجھے مزدوری دے گا تو ہم نے جب پورے مہینے روزے رکھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے جب مزدوری کا وقت آگیا ہے اللہ سے مزدوری لے اور مزدوری کا وقت کونسا ہے یہی رات ہے تو اس لیے اس رات کو ہمیں اگر آج چاند رات ہوئی تو اس رات کو ہمیں کھیلنے میں کودنے میں اور اسی طرح کھانے پینے میں نہیں گزارنی ہے بلکہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کے عبادت کرنی ہے تو اللہ نے ہمیں اتنا متبرک مہینہ عطا فرمایا تھا جس کے روزوں کا ثباب اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا ہے کہ کہ روزہ انسان میرے لئے رکھتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ بھئی یہ سونے کے درہنے ان کو تقسین کر دو اس وزیر نے جیسے ان کو تقسین کرنا شروع کر دیا تو ایک دوسرے کے اوپر لوگ گرنے لگے ان کو حاصل کرنے کے لئے کیا وزیر کیا چھوٹے کیا بڑے کیا عورتیں کیا مرد کیا جوان سب ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے وہ اس سے آگے جا رہا ہے لیکن بادشاہ کے برابر میں ایک وزیر تھا وہ آرام سے کھڑا ہوا ہے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی لوگ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو اس نے اس وقت جواب دیا تھا کہ بادشاہ سلامت جن کو درہم اور دینار کی مال و دولت کی زورت تھی وہ مہا چلے گئی مجھے درہم دینار اور مال و دولت کی زورت نہیں ہے مجھے تو درہم اور دینار والے کی زورت ہے مجھے تو بادشاہ کی زورت ہے جب مجھے بادشاہ مل جائے گا تو مجھے درہم دینار مال و دولت سب کچھ مل جائے گا تو یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ میں ہوں یعنی کہ وہ جہاں بھی جائے گا مجھے پائے گا کوئی مصیبت اور پریشانی ہوگی میں اس کا صد باب کروں گا یہ مطلب ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ میں اس کا بدلہ دلواؤں گا یا میں آپ کو ایک اتنی بڑی جنت عطا فرماؤں گا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے کیا آگا ہے کہ میں خود روزے کا بدلہ ہوں بڑے افسوس کا مقام ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا ایک ایسی تعداد ماشاءاللہ کہ جنہوں نے روزہ رکھا لیکن وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے روزے کو پامال کیا ہے جنہوں نے روزے کا حق ادا نہیں کیا علیل اعلان کھلن کھلا انہوں نے روزوں کا مزاق اڑایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بھئی یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے لیکن انہوں نے اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا اور اپنے سرو پر توپیاں اوڑھوڑ کر ان لوگوں نے باقاعدہ بازار میں چلتے ہوئے کیا کھا رہے ہیں گھٹ کے بتاؤ گھٹ کو سے کیا پیٹ بھرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو انہوں نے مول لیا اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوئی اس رمضان میں اللہ کا شکر ہے کہ شروع کے دس بارہ دن بھی بہت اچھے گزرے اور آخر کی یہ دن بھی بہت اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزروایا موسم جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا موسم نہیں دیکھتا کوئلے کی کان میں جہاں سانس بھی نہیں آتا جو انسان روزہ رکھتا ہے مہاں پر بھی وہ روزہ رکھتا ہے اور جس انسان کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا چاہے اس کو کتنے ہی آرام راحت سکون اور اتمنان کی جگہ پر رکھ دو اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے جب ہم صبح سے لے کر شام تک چوبیس گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاریں گے اللہ نے کہا ہے بھئی ترابی پڑو ترابی کے وقت ہم اپنی عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جیسے رمضان المبارک شروع ہوا تھا اسی وقت سے ہم اپنی عید کی تیاریوں میں لگ گئے کوئی اپنے گھر کو درست کرا رہا ہے کوئی سنگ مرمر بچھوا رہا ہے کوئی رنگ روغن کروا رہا ہے کوئی اپنے گھر کی خریداری کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ عید کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو شاندار بنائیں ہم اپنے گھروں کے اوپر رنگ روغن کروائیں محلات کی طرح ان کو سجائیں اور باقاعدہ یہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید اس لیے دی ہے اللہ نے تو عید اس لیے دی ہے کہ تم نے ایک مہینے روزے رکھے اب میں تمہاری خاطر مدارات کروں گا تم میرے مہمان بننا میں تمہارا میزبان بنوں گا یہ ہم نے ایک مہینہ جو عبادت کی ہے اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہے اور ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں اپنے مکانوں کو سجانے میں اپنے مکانوں کو سمارنے میں ہم لگے ہوئے ہیں اپنے بدن کے اوپر جو پہننے والے کپڑے ہیں ان کو بہترین سے بہترین بنانے میں اور اندر کیا ہے پہلی صف میں آ رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لئے روزہ پورا پورے مہینے روزے نہیں رکھے قسم کھا کر اگر کہا جائے تو صرف جمعے جمعے کے دن روزہ رکھے ہیں اور سب سے پہلے کپڑے بدل کر عیدگاہ پہنچتے ہیں کیا مانگیں گے اللہ سے کیا اللہ اس طرح راضی ہوگا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بدلہ دے گا اللہ کہے گا مجھے ایسے تمہاری عید کی نماز کی ضرورت نہیں ہے وہ نمازیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں پانچ وقت فرض کی ہیں وہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو چھوڑ کر ہم عید کی نماز پڑھنے کے لئے سے جا رہے ہیں کہ اگر ہماری عید کی نماز چھوڑ گئی تو گویا کہ ان کی پوری دنیا ہی چھن گئی حالانکہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور عید الفطر کی نماز پڑھنا کیا ہے یہ واجب ہے فرض نہیں ہے واجب ہے ہم فرائض کو چھوڑ کر کے واجبات کی طرف بھاگے جا رہے ہیں جو ضروری چیز تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور جو غیر ضروری چیز تھی اس کو ہم نے پہلے نمبر پر لا کر کے رکھ دیا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کیا حال ہے دنیا کا پھر کہہ رہے ہیں کہ دنیا پوری دنیا نے ہمارے اوپر شکنجہ کس دیا ہے مسلمانوں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستہ ہو جگا ہے آپ دیکھیں فلسطین کے اندر مسجد اقصا جس کی طرف پوری یہودیت کی نظر ہے علم کفر کی نظر اس لیے اس لیے ہے کہ اس کو اپنے قبضے میں کیا جائے نہتے لوگوں کے اوپر وہاں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں ہمارے اوپر کیا فرق پڑھ رہا ہے ہماری طرف سے چاہے کسی کی جان سلی جائے کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑھتا جبکہ اللہ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے المسلم کا جیسا بن واحد کہ مسلمان ایسا ہے جیسا کہ پورا ایک جسم ہوتا ہے اگر کسی انسان کے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا پورا جسم تڑپ اڑتا ہے اگر اس کی انگلی کرتی ہے تو اس کا بھی احساس پورے جسم کو ہوتا ہے آج کیا ہو رہا ہے ایک مسلمان کی عزت کو تار تار کیا جائے کسی کو احساس نہیں ہوتا اس کی جان تک چلی جاتی ہے اس کا احساس تک نہیں ہوتا گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے دن دارے سب کے سامنے کسی کو کوئی احساس تک نہیں ہوتا مساجد کے اندر گس کر کے لوگ گولیاں برسا رہے ہیں نمازیوں کے اوپر کوئی احساس تک نہیں ہوتا فلسطین کے اندر آج بھی اول درجے کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں وہاں پر وہ مسلمان پیدا نہیں ہوتے جو دل رات ٹک ٹوک پر اور فیس بک پر انشٹاگرام پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر اپنا چوبیس گھنٹے کا وقت ضائع کرتے ہیں لگے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اپنے موبائلوں کے اندر وہاں وہ نوجوان پیدا نہیں ہوتے وہاں وہ نوجوان پیدا نہیں ہوتے جو ترابی کے لئے تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب امام صاحب جلدی سے ہمیں فارغ کر دیجئے اور پھر پوری رات وہ کھڑے ہو کر چونکوں پر چورہوں پر دوسروں کے گلیوں کے سامنے دوسروں کے گھروں کے سامنے ایسی ایسی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں کہ جن کے گھروں کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی ماں بہن ہوتی ہے وہ ان گالیوں کو سن کر کے اپنے کانوں کو پگڑتی ہیں وہ ان کو کچھ کہتو نہیں سکتے کبھی اگر ان کو کہیں گے تو یہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے آئیں گے لیکن ان کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ کیا کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ ان کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہاں سے ہٹ جاؤ وہ کہتے ہیں تمہارے باپ کی سڑک ہے تمہارے باپ کا چوک ہے پوری رات گزار دیتے ہیں رمضان المبارک کے کم سے کم ایک ڈیڑھ دو دو بجے تک تو ہم نے خود سنا ہے کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہیں چھٹے اڑا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں گالیا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو اس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزار آئے میرے مہتر المزرگوں اور پھر ہم اللہ سے توقع رکھیں کہ اللہ ہماری مرادوں کو پورا کرے ہم مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں ہمارا نہ کاروبار ہے نہ ہماری تجارت ہے نہ ہماری کوئی عزت ہے نہ ہمارا کوئی احترام ہے ذرا ہم دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہمارا نام اسلام ہے ہمارا نام مجاہد ہے ہمارا نام عبد الرحمن ہے ہمارے کام بھی ایسے ہیں کام ہمارے کیسے ہیں ہم اپنے نام کی طرف دھیان دے اور ہمارے اپنے کاموں کی طرف ہم توجہ دے کہ ہمارے نام میں اور ہمارے کام میں کتنا فرق ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ فلسطین کے اندر پوری دنیا کی نظر اس لیے ہے کہ آج بھی مہا پر اول درجہ کا مسلمان پیدا ہوتا ہے کوئی گھر آج بھی مہا ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں مجاہد نہ ہو جس گھر سے جنازہ نہ نکلا ہو کس کے لیے اسلام کے لیے مسجد اقصہ کی بازیابی کے لیے مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے مسجد اقصہ کے تقدس اور پامال کو بچانے کے لیے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں سے لاش نہ اٹھی ہوئی 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 ہو ہم اپنی لاش اٹھوانے کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے تو بہت سارے کام ہیں اسلام کے نماز پابندی کے ساتھ پانچ وقتی نماز کیا ہم اس کو ادا کر رہے ہیں ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں جہاد کے لیے بھیج دیا جائے ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جہاد کا اعلان کر دیا جائے ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بار اجازت تو دے بھی جائے لیکن جب ان کو نکالا جاتا ہے کہ بھئی ذرا پانچ وقتی نماز کے لیے تو آ جاؤ معزین ازان دیتا ہے حیال السلام حیال الفلا کہاں ہوتے ہیں جیسے ہی پندرہ روز کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے قسم کھا کر کہہ رہا ہوں تین یا چار یا پانچ سب سے زیادہ مسجد کے اندر نہیں لگ رہی ہے کہاں گئے وہ نوجوان کہاں گئے وہ ترابی پڑھنے والے کہاں گئے وہ قرآن کریم سننے والے کیا مسلمان اس بستی میں نہیں رہے کیا مسلمان اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے نہیں رہے کہاں چلے گئے وہ انہوں نے بازار کو رونکت بخشی ہے بازار کے اندر اگر ان کا کوئی کام نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لئے کہاں جا رہے ہیں گھومنے کے لئے کہاں جا رہے ہیں بازار کی زینت بننے کے لئے کہاں جا رہے ہیں اس سے بھی آگے کا لفظ یہ ہے کہاں جا رہے ہیں لڑکیوں کو چھیڑنے کے لئے کس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایسی ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ مسلمان عورت برقے کے ساتھ ہیں ان کو چھڑن چھیڑنے والا مسلمان ہے جب مسلمان لڑکے نے چھیڑا تو اس کو پکڑا گیا اور باقید اس کو پیٹا گیا کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے کیا وہ کسی کی رشتدار نہیں ہے اگر اس کی جگہ ہماری ماں بہن ہو تو کیا ہم اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی ایسا کریں گے اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہا ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں سربلند بھی ملے ہمیں حکومت بھی ملے ہمارا کاروبار بھی اچھا ہو ہماری عزت بھی ہو ہمارا احترام بھی ہو کیا ایسے ہوگا میرے محترم بزرگ اور دوستو بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے بارہ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ہمیں ایسے لئے دیا تھا کہ تم نے گیارہ مہینے جو ہی دوردر دنیا کی خرافات میں پڑھ کر اپنی زندگی کو گزار لیا ہے میرے نوجوانوں میرے دوستوں میرے مسلمانوں آؤ آؤ اس مہینے میں میری طرف میری طرف آؤ اور مجھ سے مانگو ذرا سا میری طرف آؤ میں ان گیارہ مہینوں کا حساب و کتاب برابر کر دوں گا اور تم نے جو گناہ کیے ہیں ان کو نیستو نابود کر کے میں تمہارا وہ ریجسٹر جس میں صرف گناہ گناہ لکھے ہوئے ہیں تمہارا وہ ریجسٹر مٹا دوں گا اور تمہارا وہ ریجسٹر جس میں میں حسنات لکھتا ہوں جس میں میں نیکیہ لکھتا ہوں ان کو بڑھا دوں گا اور ہم کہاں جا رہے ہیں اللہ کے حبیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ میں لوگوں کو جہنم سے ان کی کولیاں بھر بھر کر کے پیچھے کر رہا ہوں ان کو کھیچ رہا ہوں اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جہنم میں اس طرح جا رہے ہیں مجھ سے چھوٹ کر کے ایسے جا رہے ہیں جیسے کہ نہ جانے ان کو کون سی مال و دولت مہا مل رہی ہے اسی طرح ہم جا رہے ہیں جو ہمارا کام تھا جو ہمارا راستہ تھا اس کو ہم نے ترک کر کے اس کو ہم نے چھوڑ کر کے ایسی چیز کو اپنا لیا ہے کہ جس کو کر کر کے ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ نہ ہمارا دنیا میں کوئی وقار ہے نہ ہماری کوئی عزت ہے نہ ہمارا کوئی احترام ہے نہ ہمارے پاس حکومت ایسے آ سکتی ہے نہ اللہ تبارک و تعالی ایسے راضی ہو سکتا ہے عید الفطر کس لئے ہوتی ہے عید الفطر اس لئے ہوتی ہے کہ ہم سے جو رمضان المبارک میں کوتائیاں ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کے حضور سارے مسلمان جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ بھی جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں وہ بھی جن سے تراوی میں کوتائی ہوئی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ کہے یا اللہ ہماری غلطی اہم سے نہیں ہو سکا معاف کر دے معاف کر دے لیکن اس لئے کون جاتا ہے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی بس سب کچھ ہو جائے ہر وقت جلدی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان جلد باز منا ہوا ہے کسی نیتا کی کوٹھی فر اگر جانا ہو اور وہاں پر اپوئنٹ میٹ ملنا ہو اور مہا جانے کی اجازت لینی ہو انسان بھوک کو برداشت کرتا ہے بھوک کو برداشت کرتا ہے اور ساری چیزوں کو برداشت کر کے اگر ایک گھنٹہ بھی اس کو کھڑا ہونا پڑے تو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جہاں آ کر کے اللہ راضی ہوتا ہے ہماری بگڑی بنتی ہے جہاں سے ہمارے کاروبار صحیح چلتے ہیں جہاں سے ہمیں عزت ملتی ہے جہاں سے ہمیں وقار ملتا ہے جہاں سے ہمیں حکومت ملتی ہے جہاں سے ہمیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگے وہ سب کچھ ملتا ہے وہاں آ کر کے ہم کیا کرتے ہیں جلدی 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 ایسے جیسا کہ ہم یہاں پر جیل کے اندر بیٹے ہوئے ہوں اور یہاں سے جیسا کہ اس کا دروہ دا کھول دو اور ایسے نکل کر کے بھاگتے ہیں جیسا کہ نہ جانے کس چیز نے ان کو یہاں پر پکڑ کر کے بیٹھا ہوں کس مقام پر اللہ کے گھر میں کس مقام پر مسجد میں اور پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے نہیں ہو سکتا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا پڑے گا اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کتنا بھی پھر لو کچھ بھی کر لو یاد رکھو کہیں بھی پہنچ جاؤ آنا یہیں پڑے گا اللہ کو منانا پڑے گا اللہ کو راضی کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے گے ورنہ یاد رکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے جس جگہ کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہوں پھر بھی وہ نماز نہ پڑے جس جگہ کے مسلمان روزہ رکھ سکتے ہوں پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے جس جگہ کے مسلمان تراوی پڑھ سکتے ہوں پھر بھی وہ تراوی نہ پڑے جس جگہ کے مسلمان حج ادا کر سکتے ہوں پھر بھی وہ حج ادا نہ کرے جس جگہ کے مسلمان زکاة ادا کر سکتے ہوں پھر بھی وہ زکاة ادا نہ کرے جس جگہ کے مسلمان تلاوت کر سکتے ہوں پھر بھی وہ تلاوت نہ کرے جس جگہ کے مسلمان قرآن پر سنت پر احادیث پر شریعت پر عمل کر سکتے ہوں پھر بھی وہ نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر وہ حالات لیاتا ہے کہ اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے اس لئے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے جوانی دی ہے عمر دی ہے ہمیں موقع دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کو اپنائیں اللہ کو اپنا بنائیں اللہ سے مانگیں ورنہ یاد رکھو جیسے شاعر نے کہا ہے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ایک 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 کر کے ہمیں معاشی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے ہر اعتبار سے ایک ایک کر کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہ صرف پوری ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے انتم الاعلون انکنتم مؤمنین کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرت ہے کہ تم پتہ اور سچے مسلمان ہو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں پتہ اور سچے مسلمان بننا ہے پھر دیکھیں وہی تخت ہوگا وہی تاج ہوگا وہی سر بلندیاں ہوں گی وہی عزماتیں ہوں گی وہی سب کچھ ہوں گے کہ دنیا کا تمام قفر دنیا کی تمام طاقتیں ہم سے فیصلہ کروانے کے لیے آئیں گی اس سے بھی آگے سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری نوجوان بہنیں کہاں جا رہی ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اسلام کی واقعت اسلام کے عزت اسلام کی عزمت کچھ نہیں رہی بات یہاں تک پہنچ چکی ہے اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنا لو پوری دنیا ہمارے قدموں کے اندر اپنا سر رکھے گی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اسی طرح دور رہے فرنٹ رہے تو پھر یاد رکھیں اس سے بھی زیادہ ذلت اور خارقہ سامنا ہمیں کرنا پڑے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے بس یہی میرا پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کا کی معافی کا اعلان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں موسیقی موسیقی